اسلامی معاشرہ اور نبینہ افراد اسلامی معاشرہ اور نبینہ افراد نبینہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دن حرم کعبہ میں سردارانِ قریش جمع تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسلام کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نبینہ اے قائد آنکھ والے رہبر کے ساتھ وہاں آنکلے اور درمیان گفتگو میں پوچھا کہ جو کچھ آپ کو خدا نے سکھایا ہے مجھے بھی سکھائیے آپ نے اشارے سے قائد کو سمجھایا قائد کی بات ابن ام مکتوم نے نامانی اور گفتگو میں بھی دخل انداز ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موں پھیڑ لیا اور دوسرے لوگوں کی طرف توجہ فرمائی یہ واقعہ سورہ عبد کا شان نزول بنا اور وہی نازل ہوئی تیوڑی چڑھائی اور موں موڑا اس سے کہ آیا اس کے پاس اندھا اور کس چیز نے معلوم کروایا تجھ کو شاید کہ وہ پاک ہو جاتا یا نصیحت سنتا پس شاید کہ وہ پاک ہو جاتا یا نصیحت سنتا پس فائدہ دیتی اس کو نصیحت پر جو شخص کے بے پرواہی کرتا ہے پس تو واسطے اس کے تاقید کرتا ہے اور کیا ملامت ہے اوپر تیرے یہ کہ ناپاک ہوئے وہ اور جو کوئی آیا تیرے پاس دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا ہے پس تو اس سے تغافل کرتا ہے ترجمہ سورہ عبد مذکورہ بالا آیات اور ان کی شان نزول سے مندرجہ زیال باتیں ظاہر ہوتی ہیں ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ دخل اندازی نہ کریں تاکہ آپ ان سرداران قریش کو اسلام سمجھا سکیں دو عبداللہ ابن ام مکتوم مسلمان تھے اور جو مسائل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو تبلیغ فرما رہے تھے یہ انہیں مقرر پوچھ کر سمجھنا چاہتے تھے تین آپ کا خیال تھا کہ شاید ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے اور اس ابتدائی دور میں کسی سردار قبیلے کا مسلمان ہو جانا اسلام کی تقویت کا باعث ہوتا جبکہ ابن ام مکتوم مسلمان تھے اور یہی مسائل انہیں کسی دوسرے وقت سمجھائے جا سکتے تھے اس لئے ان کی دخل اندازی آپ کو ناگوار خاطر ہوئی چار نابینا سائل کو آپ نے نہ تو جڑکا اور نہ بل راست خاموش ہونے کو فرمایا بلکہ اس کے ساتھی کوئی شارہ فرمایا تاکہ نابینا کی دل شکنی نہ ہو کیونکہ اس کا ارادہ نہائیت پاک تھا اور آپ دوسرے آدمیوں سے مصروف گفتگو ہو گئے پانچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر ان کے قائد نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے نہ مانا کیونکہ وہ اسے قائد کی بات سمجھے چھے نابینا ہونے کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کو بھانب نہ سکے سات حضور کے اس طرح دوسری طرف مصروف گفتگو ہونے پر ابن ام مکتوم اگرچہ کے خاموش رہے لیکن ان کے دل پر یہ بات شاہ گزری اور جیسا کہ ایسے موقع پر نابینا افراد محسوس کرتے ہیں انہیں یہ خیال ہوا ہوگا کہ نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے یہی احساس پستی نابینا فرد کو خود سے اور معاشرے سے متنفر کر دیتا ہے بہرحال ان کی اس ذہنی خلش کی اطلاع خدا بزرگو برطر نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریہ وحی دی چونکہ اسلام سے قبل اہلِ عرب نابینا افراد کو معاشرہ کا ناکارہ فرد سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر کھانے پینے کو باعث سے ننگ سمجھتے تھے اس لیے اس کا امکان تھا کہ وہ یہ نتیجہ اخص کر لیتے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نابینا افراد کے بارے میں انہی کے ہم خیال ہیں نوزو بللہ منہا نو نابینا انسان جو راہ راست پر ہو وہ آنکھ والے بے راہ انسانوں سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے اور اس کی نابینای سے اس کی انسانیت میں کمی واقع نہیں ہوتی اور وہ صحیح سالم افراد کی طرح زندگی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے دس یہ واقعہ قرآن کریم کو خدا کا کلام ثابت کرنے میں زبردست دلیل ہے جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک طرز عمل پر نکتہ چینی فرمائی گئی ہے اور دوسری طرف آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رسول امین ہیں جو خود کے بارے میں بھی ایسی وحی کو پوری امانت کے ساتھ قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائیہ انقلاب فرانس جس نے موجودہ جمہوریت کو جنم دیا اس کے بعض کارکنوں نے انسانی مساوات اور خوریت کے سنسلے میں نابینا افراد کو معاشرے کے لیے مفید بنانے کا کام شروع کیا اور اس وقت کے گرجوں میں رکھے جانے والے نابینا افراد کو مخیر لوگوں کی خیریت پر گزارہ کرنے کی بجائے پڑھنا لکھنا اور مفید استکاریاں سکھانے کا بطو تجربہ آغاز کیا یہ تڑیقہ کار بتدریج یورپ اور یورپین قوموں کے سیاسی اقدار کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پھیلا فرنگی اقتدار کے بلبوتے پر عیسائی مبلغین جس طرح عیسائیت کو فروغ دیتے رہے اس تلخ کہانی کا ایک پہلو اندھے اور اپاہج لوگوں کی فلاح و بہبوت کا کام تھا جو عیسائی مشینریوں نے مختلف ملکوں میں شروع کیا پہلی جنگ عظیم میں ہزار ہا افراد جنگ کے نتیجے میں بینائی سے محروم ہوئے اس لیے حکومتوں نے ان نبینا فوجی افراد کی پیشاورانہ تربیت اور عبادکاری کے لیے کسی رقمیں خرچ کی اور یہ کام ایک بقاعدہ فن بن گیا دوسری جنگ علمگیر کے موقع پر مزدوروں کی کمی کے وقت ایسے نبینا افراد کو کارخانوں میں بعض کاموں پر لگایا گیا اور یوں یورپ اور امریکہ کو ان کی ضرورت نے اس سنسلے میں فلاح نبینا کا کام ایجاد کروایا چنانچہ اب ہر ملک اسی تجربہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور دنیا بھر میں ہزاروں نبینا افراد کو تربیت اور تعلیم دی جا رہی ہے اور اسی خاص سنسلے کا لیٹریچر مختلف اداروں کی طرف سے پھیلتا جا رہا ہے نبینا افراد کی تعلیم اور تربیت کے عملی پہلو سے شاید یہ کسی کو اختلاف ہو لیکن اس کے علمی پہلو میں ایک بہت بڑی خامی یہ نظر آتی ہے کہ اس سنسلے کا لیٹریچر فلاح نبینا کے سنسلے میں ابتدا اور کامیابی کا سہرہ صرف ایسائیت کے سر رکھتا ہے دیکھو دی بلائنڈ ان ایشیا دوسرے اسی قسم کے مصنفین کو جاپان کے قدیم زمانے کے بدھ مذہب کے نبینا علماء تو نظر آتے ہیں لیکن ممالک مشرق وستہ میں اسلام کے دور اول سے لے کر آج تک جتنے نامینہ علماء عدبہ شورہ وہ گزرے ہیں جن کی تعلیم و تربیت دوسرے آنکھ والے افراد کے ساتھ ہوتی رہی ہے یا تو ان مصنفین کو ان کا علم نہیں ہے یا وہ جان بوچ کر چھپاتے ہیں اور اس طرح ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ جسے علوم دین سے واجبی سی واقفت ہوتی ہے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ معذور افراد کے فلاح و بہبود کا کام صرف مغربی تہذیب کی اجاد بندہ ہے ظاہر ہے اس غلط فہمی کو جس قدر جلد ہو سکے دور کیا جانا چاہیے اس اسلے میں مصر کے ایک عالم صلاح الدین السفتی نے کتاب نقص الحمیان لکھ کر اس میں تاریخ اسلام کے تقریباً تین سو ایسے نبینا افراد کا تذکرہ لکھا ہے جو علم و عدب شاعری علم دین وغیرہ میں اپنے دور کے مسلمہ علماء تھے اور جن کی تعلیم و تربیت آنکھ والے افراد کے ساتھ ساتھ ہوئی تھی غالباً کسی اسلامی ملک کی طرف سے یہ پہلی کتاب تھی غیر منقسم ہند میں مولانا اسلم جے رائپوری نوادرات کی بنیاد غالباً اسی کتاب نقص الحمیان پر رکھی اور بہرحال اردو زبان میں پہلی مرتبہ نبینا علماء اور شورہ کا تذکرہ لکھا ان تذکروں میں چونکہ نہائیت اختصار سے کام لیا گیا ہے دوسرے نبینا افراد کی تعلیم و تربیت اور عبادکاری کے موجودہ نکتہ نگاہ سے ان میں کام نہیں لیا گیا اس لئے راکم الحروف کو خیال ہوا کہ جدید نکتہ نگاہ سے اسلام میں نبینا افراد کے حقوق و فرائز اور دور رسالت میں نبینا افراد کی تعلیم و تربیت اور عبادکاری کے حصول اجاگر کیے جائیں یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہی و سلم کا مکمل ریکارڈ جس طرح ہمارے فن حدیث اور رجال میں موجود ہے ایسا کسی مذہب کے دور اول کا مکمل تاریخی ریکارڈ اس وقت دنیا کے پاس نہیں ہے اس لحاظ سے دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی و سلم کے نبینا افراد ان کی تعلیم و تربیت اور عبادکاری بہرحال مستند ریکارڈ کا درجہ رکھتی ہیں جبکہ بعض مذہب عالم میں نبینا افراد کے تذکرے افثانوی حصیت سے آگے نہ بڑھ سکے اور یہ اسلام کا طورہ امتیاز ہے کہ تاریخ انسانیت میں اس نے پہلے مرتبہ نبینا افراد کو معاشرے میں دوسرے صحیح سالم افراد کے مساوی حقوق عطا فرمائے اور اس طرح انہیں معاشرے میں مکمل طور پر جذب کر لیا جو آج بھی ترقی آفتہ ممالک کے لیے صرف ایک نسبل این ہے جسے وہ باوجود اتنی ترقیوں کے حاصل نہ کر سکے آخر میں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ اسلام کی امتیازیات کو نبینا افراد کو معاشرے میں جذب کرنے کے بارے میں ثابت کر دینا ہی سب کچھ نہیں بلکہ عملا اس کو کر دکھانا اسلامی معاشرے کے ہر فرد پر واجب ہے مجھے یقین ہے کہ آئندہ سطور میں جو کچھ دورے رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے بارے میں مستند کتابوں کے حوالے سے لکھا گیا ہے نبینا افراد ان کی فلاح و بہبود تاکام کرنے والے افراد اور ادارے ملک کے تعلیم یافتہ افراد سماجی کارکن حکومت کے کرینڈے اور اسلام پسند حضرات اسے پڑھ کر رسالت کے طریقہ کار کو نبینا افراد کی فلاح و بہبود کے سنزلے میں اپنائیں گے حَذَهُوَ مَطْلُوبِ وَبِاللَّهِ مَنَسْتَعِينُ محمد اسمائل ازاد نبینا اسطلاح قرآن میں قرآن کریم میں لفظ اعما یعنی نبینا اپنے لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور اسطلاحی معنی میں بھی عَبَسَ وَتَوَلَّا أَنْجَا اَحَلْ اَعْمَا تیوری چڑھائی اور مو مور لیا اس لیے کہ اس کے پاس آیا ایک نبینا یہاں یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے حَلْ يَسْتَوِلْ اَعْمَا وَالْبَصِیرَ اَعْمَا کیا نبینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں اور کیا اندھیرہ اور اجالہ برابر ہو سکتے ہیں یہاں یہ لفظ اپنے وسیع اسطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے اور مقصود نبینا کی زلت نہیں ہے بلکہ اسلام اور کفر کے فرق کو ہدایت اور گمراہی نور و ظلمت بینا اور نبینا کے ظاہری فرق سے مثال دے کر سمجھایا گیا ہے اور ایک اور جگہ اشارت فرمایا اسلام کے مخالفین بظاہر آنکھوں سے نبینا نہیں ہیں لیکن ان کے قلوب کی آنکھیں اندھی ہیں وہ بصیرت سے محروم ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذَا أَعْمَا فَهُوَ فِي الْأَخْرَةَ أَعْمَا وَعَدَّلَ الْسَبِيلَ یہاں کا اندھا جو دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لیا وہ آخرت میں بھی محروم رہے گا اس آیت میں لفظ اعْمَا اسطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے الگرز قرآنِ قریم نے ان لوگوں کو نبینا کہا ہے جو آنکھ رکھتے ہوئے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے محروم رہے چنانچہ امام غزال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ نظر باطن کا نقصان بے نسبت آنکھ کے نقصان کے زیادہ بڑا ہے اس لیے کہ نفس مثل سوار کے ہے اور بدن مثل گھوڑے کے اور ظاہر ہے کہ سوار کا اندھا ہونا بے نسبت گھوڑے کے اندھے ہونے کے زیادہ مذر ہے اور باطن کی بصیرت کو ظاہر کی بصیرت سے مشاہبت کے لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا مَا قَازَ بَلْفَوَائِدَ مَا رَا جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا اور فرمایا وَقَذَا لِكَ نَارِ عِبْرَوْحِيمَ مَلَاقُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْدُ اور اس طرح ہم دکھنانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو سلطنتِ آسمان اور زمین اور اس کی زد کو نابنائی فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ بَسَرَ وَلَكِنَّ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِ فِي الصَّدُورِ سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں پر اندھے ہوئے ہیں دل جو سینوں میں ہیں مَزَاقُ الْعَعْرَفِينَ ترجمہ اَحْيَ عَلُوم جِلْدْ اَوَلْ بَابْ اسی طرح سورہ فاطر میں اشاد باری تعالی ہے وَمَا يَسْتَوِلْ اَعْمَا وَالْبَصِيرَ وَلَلْ ذُلْمَاتَ وَلَلْ نُورِ وَلَلْ ذُلَّ وَلَلْ حَرُورِ وَمَا يَسْتَوِلْ اَحْيَاءَ وَلَلْ اَمْوَاتِ نابینہ اور آنکھ والے اندھیرہ اور اجالہ سایا اور دھوپ زندہ اور مرتب برابر نہیں ہو سکتے سورہ فاطر اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نابینہ افراد کو آنکھ والے افراد کے مقابلے میں ناؤزباللہ حقیر سمجھا جا رہا ہے چنانچہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ان آیات پر تفصیلی بحث کے بعد ثابت کیا ہے کہ اس آیت میں افراد کی بجائے اصاف کا مقابلہ کیا گیا ہے پھر کفار کی تریقہ زلالت و گمراہی کو نابینہ اور دین اسلام کے ماننے والے کو بینہ سے تشبیح دی ہے پس مومن بصیر دیکھنے والا ہے اور کافر آمہ یعنی نابینہ خلاصہ از تفسیر کبیر امام راضی رحمت اللہ علیہ جل چھبیس سورہ فاطر الغرس اس آیت میں لفظ آمہ اسطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس طرح اسلام سے انکار کرنے والے کو نابینہ اندھیرہ اور مردہ فرمایا ہے دوسری طرف جیسا کہ آگے مناسب موقع پر آئے گا قرآن کریم نے بصیرت قلبی رکھنے والے نابینہ افراد کو انسانی تاریخ کے محفوظ ترین ریکارڈ قرآن کریم میں محفوظ ہے اور افصل ترین انسان حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ واقعہ مذہور ہوا ہے نابینائی اور مذاہب عالم خدا بزرکو برتر نے محض اپنے فضل و کرم سے انسان کو زندگی جیسی نعمت بے بہا بخشی اور پھر اس سے محضوظ ہونے کے لیے انسان کو ہواہ سے خمسہ انایت فرمائے اور اکل جیسی دولت انایت فرمائی جس کے ذریع انسان زندگی کے راستے میں خوادث روزگار کی پیدا کردہ مشکلات اور رکاوٹوں پر عبور حاصل کرتا ہے زوال بسارت بھی زندگی کی راہ میں اگرچہ کے بڑی رکاوٹ ہے لیکن ناقابل عبور نہیں زندگی اپنی ہر کمی کو خود ہی پورا کر لیتی ہے اور اس طرح خود کو حالات سے ہم اہنگ بنا لیتی ہے مثلا کسی چوبائی کی ایک ٹانگ زائع ہونے سے اس کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ تھوڑے ہی عرصہ میں وہ چوپایا اپنی باقی ماندہ تین ٹانگوں کی مدد سے پھر چلنے کے قابل ہو جاتا ہے اس طرح کسی خارجی مدد کے بغیر خود کو نئے حالات سے ہم اہنگ کر لیتا ہے زندہ رہنے کی یہ امک ہی زندگی کا اصل جوہر ہے زوال بسارت بھی اسی طرح کا جسمانی نقص ہے جب دوسرے جسمانی نقائص گونگا پن بہرا پن لنگڑا پن لولا پن وغیرہ زندگی کی رہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے اور جب زبان کا قائم مقام گونگے کے لیے اشارے بن جاتے ہیں جس کی مدد سے اس کی روز مرہ کی گزر بسر بہ آسانی ہو جاتی ہے تو گویا گونگے بہرے فرد کے لیے بینائی زبان اور آواز کی قائم مقام بن جاتی ہے اس درہانہ بینہ فرد کے لیے اس کی قوت سمات اور لامسہ بینائی کا قائم مقام بن جاتی ہیں بہرحال اس جسمانی نقص سے ایسے فرد کی انسانیت میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف قوموں نے اس سانحہ کی اپنے اپنے اقائد کے مطابق توجہ کرنے کی کوشش کی ہے اقیدہ تناسخ رکھنے والی قوموں کے نزدیک یہ سانحہ بھی دوسرے سانحوں کی طرح گزشتہ زندگی کے کسی جرم کی سزا کے طور پر واقع ہوتا ہے یہ تسلیم کرنے کے بعد نبینا فرد سے ہمدردی کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کیونکہ ایسا کرنا قانون آسمانی کی خلاف فرضی ہو سکتی ہے نتیجہ میں ایسے معاشرے میں نبینا افراد دوسرے کی خیر خیریت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ اس طرح مخیر لوگ نروان نجات حاصل کر سکیں یہ جبری اقیدہ خود نبینا افراد میں اپنی اس رکاوٹ پر قابو پانے کے سنسلے میں کوئی حوصلہ پیدا نہیں کرتا بلکہ حوصلہ شکنی کرتا ہے بعض موجزہ پرست اقوام میں ان کی باقی مذہب کے ایسے موجزے گنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہزار ہاں نبینا افراد کو بینائی نصیب ہوئی تھی لیکن اس بینائی مذہب کے بعد نبینا افراد کو پھر ایسے موجز نماز شخصیت کی تلاش میں سرگردہ رہنا ہی پڑتا ہے جس کا موجزہ انہیں بینائی کی دولت سے مالا مال کر دے حالانکہ ان اقوام کی عقائق کی روح سے اب ایسی شخصیات کا ملنا محال ہے نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے کہ نبینا افراد رضا بہ رضا خود کو مخیر حضرات کے رحم و کرم کے حوالے کر دیں قرون غستہ میں ایسائی گرجوں اور خانکاہوں میں مذہب افراد کا پناہ گزی ہونا اسی کیفیت کی غمازی کرتا ہے بہرحال اس عقیدے میں نبینا افراد کو اپنی اس سکاور پر عبور حاصل کرنے کے سنسلے میں کوئی حوصلہ افضائی نہیں ملتی دین اسلام انسانیت کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کا زامن ہے اس دین کا طورہ امتیاز انسانی مساوات کا قیام ہے یہ اسلامی مساوات رنگ و نسل قوم و زبان بلکہ صحیح سالم افراد اور جسمانی نقص رکھنے والے افراد کے درمیان کسی فرق کو گوارہ نہیں کرتی ایک فرق انسانی کے سارے عزاء و حواظ صحیح سالم ہیں دوسری کے کسی عزب میں کوئی نقص ہے لیکن جسمانی نقص کی وجہ سے وہ کسی کم تر سلوک کا مستحق نہیں بلکہ اسلام ایسے افراد کو بھی صحیح سالم افراد کی طرح فرائض کی اداگی کے نتیجے میں وہی حقوق عطا فرماتا ہے اسلام نے ایسے افراد میں زندہ رہنے کی امنگ پیدا کی ہے اور انہیں اپنے ماحول میں دلچسپی لینا اور خود کے لیے اور معاشرے کے لیے مفید بننا سکھایا اور اس سنسلے میں انسانیت کی رہنمائی کی اہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نابی نافراد کی تعلیم و تربیت ابن ام مکتوم ام المومن حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مامو ذات بھائی تھے اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ داری تھی قدیم الاسلام تھے اور ان سابقون الاولین میں سے تھے جنہیں ابتدائی مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساہبت اور آپ سے دین سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی پیدائشی نابینا تھے باکول زرکانی یہ نابینا پیدا ہوئے اس لیے ان کی والدہ محترمہ نے ان کی کونیت ابن ام مکتوم مقرر کی لیکن دوسری روایت حضر زیل ہے ابن سعد اور بہیکی نے انس سے روایت کی ہے کہ جبریل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ابن ام مکتوم تھے انہوں نے پوچھا تمہاری بسارت کب گئی کہا جب میں ابھی بچا تھا بہیکی کے الفاظ میں چھوٹا تھا زرکانے جل تین صفہ تین سو ستر تجسس علم حاصل کرنے کے لیے بڑا ضروری انچر ہے آنکھ والے افراد اپنے گردوں پیش کو بیق نظر دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں نابینا افراد ایسا نہیں کر سکتے اس لیے اپنے گردوں پیش سے واقفت حاصل کرنے کے لیے یا تو لمس یا آوازوں سے سن کر ہی معلوم کر سکتے ہیں بسورت دیگر انہیں پوچھنا پڑتا ہے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں تجسس کا کتنا مادہ تھا یہ تو اس واقعے سے ہی معلوم ہو گیا کہ حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی آواز سنتے ہی آپ کی خدمت میں دوڑے چلے آئے وَأَمَّا مَنْ جَا اَقَيَسْعَا اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا یہ تجسس تحصیل علم کے شوق میں تبدیل ہو گیا ذرکانی کی مذکورہ بالا روایت سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اکثر و بیشتر حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور اپنی انمی پیانس بھجاتے نزول سورہ عباس کے بعد تو جب بھی یہ حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ فرماتے اس کو خوشہ مدید جس کے معاملے میں میرے رب نے مجھ پر عطا فرمایا اور آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور ابن جریر نے روایت کی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہی ان کی ضروریات بھی پوچھ لیتے دوری رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عملی طور پر تعلیم و تربیت ہوتی تھی ناصر شدہ وحی کو حفظ کروانا اس کے معنی و مطالب روز مرا پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل ارکان اسلام کی عملی تعلیم وغیرہ اس تعلیم میں ابن ام مکتوم دوسرے آنکھ والے صحابہ اکرام کے دوش پادوش شریک رہے آنکھ والے افراد سے الگ رہ کر نبینہ فرد خود میں کمی محسوس کرتا ہے اس لیے وہ خود کو زندگی کی دور میں آنکھ والوں کے برابر کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا طریقہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی گنجائش نہیں بلکہ آپ کے طرز عمل سے آپ نے مساوات انسانی کا وہ سبق دیا جس سے واضح ہو گیا کہ جسمانی نقص رکھنے والے افراد خود کو صحیح سالم افراد سے کم تر نہ سمجھیں اس کی نتیجے میں ابن ام مکتوم میں خود اعتمادی پیدا ہوئی جو نبینہ فرد کی تعلیم و تربیت کا پہلا قدم ہے اس خود اعتمادی کی وجہ سے ابن ام مکتوم نابینائی کی وجہ سے پیدا ہونے والے احساس پستی کا شکار نہ ہو سکے اور دوسرے خود سالم افراد کی طرح زندگی اور اپنے ماحول ملد جسپی لینے لگے چنانچہ جب آیت لا يستاول قائدون من المؤمنین والمجاہدین نازل ہوئی جس میں ارشاد خداوندی تھا کہ جہاد فی سبیلاللہ میں حصہ لینے والے مومن اس میں شرکت نہ کرنے والے مومنوں سے زیادہ مراتب پائیں گے علم دین کے شائق ابن ام مکتوم اپنے عذر نابینائی کے تعلق سے اس ارشاد خداوندی کو سمجھنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا عذر پیش کیا اس پر آیت غیر اولیل درر نازل ہوئی یعنی معذور افراد اس سے مستثنہ ہیں دیکھو صحیح مسلم باپ سکوت فرض الجہاد عن المعذورین اگر ان میں خود اعتمادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیص صحبت سے نہ پیدا ہو جاتی تو اس آیت کی نتیجے میں بہرحال احساس کم طریقہ شکاہ رہتے لیکن آگے بڑھ کر پوچھ لینے سے استثنہ کی اجازت مل گئی اور اس طرح دوسرے سا معذور افراد کی نمائنگی بھی ہو گئی کیونکہ لا یقلی فل لا ہو نفسا الا وسعہ خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اسی طرح نماز باجماعت کی تاقید کے موقع پر ابن ام مکتوم نے یہ عذر پیش کیا کہ کیونکہ وہ مسجد نوی سے کافی فاصلے پر رہتے ہیں راستے میں جھاڑیاں وغیرہ ہیں اور ہر وقت کسی قائد کا ملنا بھی مشکل ہے اس لیے نماز باجماعت سے انہیں مستثنہ قرار دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے گھر تک ازان کی آواز سنائی دیتی ہے کہا ہاں آپ نے فرمایا تم پر نماز باجماعت واجب ہے المستدرک الحاکم کتاب عرفہ تل صحابہ تذکرہ ابن ام مکتوم مذکورہ بالا روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبینا فرد کے ساتھ حد سے زیادہ رائت نہ بڑھتی جاتی تھی ورنہ ایسا کرنے سے نبینا افراد سستی اور کحلی کا شکار ہو جاتا اپنی جائے رہائش اور اس کے اطراف و اکناف میں اس کا چل پھر لینا خود اس کے اندر زندگی کی امان کو باقی رکھ سکتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو نماز باجماعت سے مستثنہ فرمایا اور یہ ثابت فرما دیا کہ جو حرکت اور کام نبینا فرد خود کر سکے اس کے لیے اس کی مدد نہ کرنی چاہیے تاکہ اس میں خود اعتمادی پیدا نہ ہو چنانچہ اس سنسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل مدینہ حجت کرنے والے میں ابو احمد بن جہش کا نام لیا جا سکتا ہے جو نبینا تھے اور مکہ میں نشیبی اور بالائی علاقوں میں بغیر قائد کے پھڑتے تھے تاریخ التبری جل دو صفحہ تانوے بہرحال اسلام کے دورے اول میں نبینا افراد کو محض ناکارہ نہ سمجھا جاتا تھا اور وہ دوسرے افراد کی طرح روز مرہ کی زندگی میں اپنا کردار ادا کرتے تھے اور قومی و مصحبی اجتماعی کاموں میں حصہ لیتے تھے اسی سنسلے میں ابو خریرہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر انٹھنی پر سوار ہو کر تواف فرمایا اور ابن مکتوم اس کی نقیل تھامے ہوئے ادس پڑھتے جاتے تھے نبینا افراد کی تعلیم فرد واحد کا کام نہیں بلکہ سارے معاشرے کا رویہ نبینا افراد کے بارے میں ایسا ہو کہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کریں انہیں یہ محسوس ہو کہ معاشرہ ان میں دلچسپی رکھتا ہے اس نتیجہ میں وہ اپنے معاشرے میں دلچسپی لیتے ہیں اس سنسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدرجہ زیل امنی نمونہ قائم فرمایا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ چلو بنی واقف کے ایک بصیر کی آیادت کریں وہ نبینا شخص تھا السنن البحیقی جلد دس صفہ دو سو دوسری روایت میں ہے محمد بن جبیر بن مطام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے ہمارے ساتھ بنی واقف کی طرف چلو ہم ایک بصیر سے ملاقات کریں گے سفیان نے کہا بنی واقف انسار کا ایک قبیلہ ہے اور وہ شخص نبینا تھا السنن البحیقی جلد دس صفہ دو سو پہلی روایت میں نبینا مریض کی آیادت کے لیے اور دوسری روایت میں ملاقات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا اور اس پر اپنے ساتھیوں کو شوق دلانا ثابت ہے اس کے نتیجہ میں نبینا فرد خود کو تنہا نہیں پاتا اور محسوس کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی سے معاشرہ کو دلچسپی ہے اور زندگی کی مشکلات پر قابو پانے کہ سنسلے میں معاشرہ کی تمام تر ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں دوسری طرف جو بات ہر دو روایات میں مذکور ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا فرد کے بارے میں لفظ بصیر دیکھنے والا یا بصیرت رکھنے والا فرمایا اس سے ظاہر ہوا کہ نابینا ایک جسمانی نقص ہے عیب نہیں اور عام طور پر ایسے افراد کے سامنے یہ لفظ بطور عیب کہا جاتا ہے جس سے ان کا ذہن فوراً اپنے اس کمی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جس کا پورا ہونا بعض صورتوں میں ناممکن ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جب تک بنائی نہ ہو تو معاشرہ کے دوسرے افراد انہیں کم تر سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامونہ عمل سے نابینا فرد کا ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بنائی نہ رکھتے ہوئے بھی دوسرے صحیح سالم افراد کی طرح اپنے ساتھ بڑھتاؤ ہوتا محسوس کر کے عزت نفس جیسی کیفیت اس میں بیدا ہوتی ہے نابینا افراد کی ذہنی تربیت کے سنسلے میں معاشرہ کا ان کے ساتھ بڑھتاؤ ایک ضروری انصر کی حصیت رکھتا ہے یہ بات ابن ام محتوم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے سے ظاہر ہوتی ہے حدیث میں آیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ اتنے میں ابن ام محتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے آپ نے فرمایا کہ پردہ کر لو دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو نابینا ہیں ہمیں دیکھ نہیں سکتے آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو اور انہیں نہیں دیکھ سکتی اس حدیث اور دوسری روایات سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ابن ام محتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے رہتے تھے اور دین کا علم حاصل کرتے رہتے تھے دوسرا یہ کہ نابینا فرد سے پردہ اسی طرح آپ نے کروایا جیسا کہ آنکھ والے افراد سے کیونکہ اسلام میں گرز بصیرت کا حکم مومن عورتوں اور مردوں دونوں کے لئے یقصہ ہے اور نابینا فرد سے پردہ کر کے اس کے دوسرے مردوں کے برابر سمجھا جا رہا ہے اور اس سنسے میں اس سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جا رہا اور نابینا افراد سے معاشرے کا امتیازی سلوک ہی نابینا افراد کی تربیت اور عبادکاری میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے دورِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نابینا فرد کی کارگزاریاں سورہ عباس میں مذکورہ واقعے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں ملتا ہے ظاہر ہے کہ اس طور میں ان کی تعلیم و تربیت ہوتی رہی ہے آخری مکی دور میں بیعت اقباء اولا کے موقع پر انسار مدینہ کی خواہش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کے لئے روانہ فرمایا ابن عبدالقیم فرماتے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار مدینہ کے ساتھ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا یہ حضرات نو مسلموں کو قرآن کی تعلیم دیتے اور غیر مسلموں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے یہ دونوں ابو امامہ اسید بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس اترے مسلمانوں کی امامت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کرتے تھے اور جب چالیس افراد موجود ہوتے تو جمعہ پڑھاتے تھے ان دونوں حضرات کے ہاتھ پر کثیر تعداد میں لوگ ایمان لائے جن میں اسید بن الحزیرہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن ماز رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور ان دونوں کے اسلام لانے سے قبیلہ بنو عبدالعشل کے سارے مرد اور عورتیں اسلام لے آئے زاد الماد جلد دو صفحہ اکتر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بحثیت مبلغ مدینہ میں مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیجے جانے کا ذکر علامہ ابن حضم نے اپنی کتاب جوامل سیرت صفحہ بہتر اور ابن خلدون نے جلد دو صفحہ ایک سوٹریاسی اور سیرت حلبی کہ مسنف علامہ علی بن برحان الدین الحلبی الشافی رحمت اللہ علیہ نے سیرت حلبی صفحہ چار سو پانچ میں کیا ہے اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اب ظاہر ہے کہ مکہ کے باہر علر اعلان تبلیغ کا یہ پہلا موقع تھا اور اس موقع کے لئے آزمودہ کار مبلغین ہی کی ضرورت تھی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب ان دونوں حضرات پر پڑی اور یہ دونوں اس امتحان میں پورے کامیاب ثابت ہوئے ان کی یہ کامیابی خود مکہ موزمہ میں ان کی تبلیغی کوششوں کو ظاہر کرتی ہے جن کوششوں نے انہیں تجربہ کار مبلغ بنایا اور انہی کارگزاریوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں یہ اس کام کے لئے موضوع معلوم ہوئے پھر تبلیغ کے دونوں پہلوں پر کاربند رہے یعنی کفار کو اسلام سمجھانا اور مسلمانوں کو قرآن اور شریعت کی تعلیم دینا اس سے ابن ام مکتوم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کے بارے میں کمہ کا ہو واقفیت و مہارت ثابت ہوتی ہے بہرحال ابن ام مکتوم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے مدینہ میں اسلام پھلا کر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے فضا سازگار بنانے کا شرف حاصل کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو تربیت یافتہ صحابہ رضی اللہ وآلہ وسلم میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا فرائض و احکام نازل ہوتے رہے اور اسلام کا قانون مکمل ہو گیا اس طور میں قرآن کریم و حدیث میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نہو کے تذکرے ملتے ہیں جس سے ان کی کارگزاریوں پر مزید روشنی پڑتی ہے چنانچہ حدیث میں ہے حضرت ابن امر رضی اللہ تعالیٰ نہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو موزن تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ نہو اور ابن ام مکتوم نبینہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت ہے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اذان کہتے تھے اور وہ نبینہ تھے رمضان کے زمانے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نہو کی اذان سہر کے وقت کے ختم ہونے کا اعلان تھی حدیث میں آتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بلار رضی اللہ عنہ کچھ رات رہے ازان دیتے ہیں اس لئے تم کھاؤ اور پیو یہاں تاکہ ابن عمر مکتون کی ازان سن لو امام نووی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں بلار رضی اللہ عنہ اول وقت میں ازان کہہ کر اپنے اراد و اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے تلوہ صبح صادق پر لوگ ابن عمر مکتون رضی اللہ عنہ کو کہتے اور وہ ازان دیتے یہی ازان سہر کے وقت کے ختم ہونے کا اعلان تھی بہرحال مدنی زندگی میں ابن عمر مکتون رضی اللہ عنہ کی کارگزاریوں کا آغاز اسی دینی خدمت سے ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی آپ کی مصروف ترین زندگی ہے تربیت صحابہ تعلیم دین معاملات کے فیصلے نفاظ احکام اسلامی اور تنظیم مسلمین مقابلہ کفار وغیرہ ایسے کئی مواقع آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے باہر تشریف لے جانا پڑا اور مدینہ میں کسی کو اپنا نائب مقرر فرمانا پڑا ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں کہ ابن عبداللہ نے علماء نصب اور سیرت کی ایک جماعت کے حوالے سے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عم مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نحو کو تیرہ مرتبہ ظرف نصبت بخشا حجہ تلویدہ اور بدر کے موقع پر بھی بدر کے وقت ابو لبابا بھی آپ کے ساتھ شریک تھے الاسحابہ فی تمیز الصحابہ اسی طرح سیرت حلبی میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ غزوات کیے اور کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے ابن عم مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نحو کو اپنا نائب بنا کر مدینہ میں نہ چھوڑا ہو وہ لوگوں کو نماز باجماعت پڑھاتے تھے حدیث میں آتا ہے انت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عم مکتوم کو جو نابینہ تھے مدینہ میں اپنا جانشین بنایا اور وہ لوگوں کی نماز میں امامت کرتے تھے اسی طرح اور کتب الرجال میں بھی اسی قسم کی روایات موجود ہیں ان روایات سے ظاہر ہے کہ غزوات اور حج کے زمانہ میں مدینہ کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی جہاد چونکہ فریضہ تھا اس لیے فوجی خجمات کے قابل افراد آپ کے ساتھ ہوتے تھے اب مدینہ میں ایسے لوگ باقی رہ جاتے جو کسی نہ کسی عذر کی بنا پر شریک جہاد نہ ہو سکتے تھے ان لوگوں کے لیے ضرورت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی نہ کوئی نائب موجود ہوتا چنانچہ آپ نے اس طرح کے موقعوں پر ابو لبابا ابو زرگفاری وغیرہ دوسرے اصحاب کو بھی مقرر فرمایا لیکن صیرت حلبی کی روایت صاف بتاتی ہے کہ ہر موقع پر فریضہ امامت ابن ام مکتوم ہی ادا کرتے رہے نماز جمع کی امامت اور خطابت کے سنسلے میں روایت ہے واقدی نے روایت کی ہے کہ ان سے عبید اللہ بن نوح اور ان سے محمد بن سحیل بن ابی حسوہ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو مدینہ پر اپنا نائب بنایا وہ جمع پڑھاتے تھے اور ممبر کے بازو کی طرف کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے اس طرح کے ممبر ان کی بائن جانب ہوتا سیرت الاعلام نبلہ از زہبی صفہ دو سنوے الگرز روایت سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودکی میں مدینہ میں بحثیت نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوری زیمہ داریاں ادا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودکی میں دشمنوں سے مسلمانوں کے گھروں اور اہل وعیال کی حفاظت اور خبر گیری معاشرے کے تصفیہ وغیرہ بھی غالباً اسی ذمہ داری میں شامل تھے اور ابن ام مکتون رضی اللہ وآلہ وسلم نبینا ہونے کے باوجود تنظیمی صلاحیتوں کے مالک تھے جس کی کسی اہدہ دار کے لیے سخت ضرورت ہے یہ نتیجہ تھا آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت کا ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ معذور افراد کی اس طرح ابن ام مکتون رضی اللہ وآلہ وسلم کے سوار پر فرضیت جہاز سے مستثنہ کیے گئے ہیں چنانچہ اس سنسلے میں ابن قطعبہ فرماتے ہیں اس کی دوسری آیت کے بعد دوسری آیت یہاں تک کے دو یا تین حروف بھی نازل ہوتا تھا چنانچہ زید بن صحبت رضی اللہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھ رہا تھا لا يستو القائدون کے جہاد میں شریک نہ ہونے والے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے اتنے میں ابن ام مکتون رضی اللہ وآلہ وسلم آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں نابی نہ ہوں زید رضی اللہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں جو میرے پاؤں پر تھا ناقابل برداش حد تک بوجل ہو گیا نزول وحی کی کیفیت تھی جب وحی نازل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لکھو جہاد میں شریک نہ ہونے والے سوائے اس کے معذور ہوں مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے تاویل مشکل القرآن ابن قطعبہ صفحہ 184 بہرحال غیر علی الدرر میں نبینا لنگڑے اور مریض افراد شامل ہیں دیکھو ترمزی حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ تم پھرے اور نہ تم نے کسی وعدی کو قطع کیا مگر وہ تمہارے ساتھ ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ مدینہ میں ہیں فرمایا ہاں وہ مدینہ میں ہیں ان کو ان کے عذر نے روکا ہے التفسیر الوازح صفحہ 48 معذور افراج عذوہ جہاد رکھتے ہوئے بھی اپنے عذر کی بنا پر شریک نہ ہو سکے لیکن ان کے خلوص نیت کی بنا پر انہیں مجاہدین کے برابر عجر ہے لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر ابن ام مکتون رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس پر مطمئن نہیں ہوئے کیونکہ وہ رخصت اور عذیت کے فرقوں جانتے تھے بہرحال شوق جہاد ان میں بڑھتا گیا اور بلاخر وہ شریک جہاد بھی ہوئے چنانچہ روایت ہے ثابت البنانی نے ابو لیلہ سے روایت کی ہے کہ ابن ام مکتون رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے آیت لا يستاو القائدون کے نظور پر کہا اے میرے رب میرے عذر نابی نائی کے بارے میں بھی نازر فرما پس آیت غیر علی الدرر ناصر ہوئی اس کے بعد وہ بھی شریک جہاد ہوتے اور کہتے کہ مجھے جھنڈا دے کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا کر دو میں نابی نہ ہوں بھاگ نہیں سکتا سیرت العلام ان نبلہ صفحات 26 کتنا لطیف تنس ہے کہ آنکھ والا اپنے لشکر کو پسپا ہوتا دیکھ کر بھاگ سکتا ہے لیکن نابی نہ چونکہ دیکھ نہیں سکتا اس لیے میدان میں جمع رہتا ہے اور اپنے علم کو سرنگوں ہونے نہیں دیتا الگرس اسی جذبہ جہاد نے انہیں جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کے علم بردار کی حصیت سے شریع کیا چنانچہ ابن جریر طبری نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی ہے کہ انہوں نے جنگ قادسیہ میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو دیکھا کہ جسم پر ذرہ ہے اور ہاتھوں میں علم تھامے ہوئے ہیں اور اسی میں یہ شہید ہوئے اِنَّا لِلَّهَ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ دورِ رسالة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نابی نہ افراد کے ساتھ ان کے اہل خاندان کا رویہ جیسے کہ عرض کیا جاتا چکا ہے کہ اسلام نابی نہ افراد کو ماں باقی انسانیہ سے الگ کوئی گروہ نہیں سمجھتا اور دوسرے آنکھ والے افراد کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کی حیمت افضائی کرتا ہے نابی نہ افراد جس خر اور خاندان کے عراقین ہیں انہیں اسی ماحول میں جذب کرنا اسلامی نکتہ نگاہ سے نکل کر دوسرے کسی ماحول میں تعلیمی مقاصد کے لئے جذب کیا جائے تو نتیجہ میں اس کا اپنا گھرے لو ماحول اس کے لئے بیگانا ہو جاتا ہے اس لئے صلح رحمی جو اسلام میں ایک خوبی ہے اس کا تقاظہ ہے کہ نابی نہ افراد کے باقی رشتے دار ایسے افراد کے زندگی کو کامیاب بنانے میں ان کا ہاتھ بٹائیں اور یہ معاشرہ کی ابتہائی اقائی یعنی خاندان مل کر ایک فرد کی حالت سواریں اس طرح ایک نابی نہ فرد کی عبادکاری ایک خاندان کا اپنا مسئلہ بن جاتا ہے قرآن قدیم میں اشاد باری تعالی ہے نابی نہ پر اور لنگرے پر اور مرز پر اور خود تم پر کوئی تنگی نہیں کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے اور اپنے والد کے یا ماموں بھائیوں بہنوں چچاؤں پھوپیوں ماماؤں خالاؤں یا جس کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اس آیت پاک کی تفسیر اور شان نزول میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں عطا خرسانی اور عبدالحامان نے یہ معنی لیے ہیں کہ نابی نہ لنگرے اور مریض کے لیے جہاد کو چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ان کی ناتوانی اور عذر کے سبب سے لیکن آیت کا منطوق یہاں جہاد ہے ہی نہیں دوسری معذور افراد کو شرکت جہاد سے دوسری آیت لا یستاول قائدون میں مستثنہ کیا جا چکا ہے سوید بن چوبیر رضی اللہ عنہ اور مقسم نے کہا ہے کہ لوگ نابی نہ لنگرے اور مریض افراد کے ساتھ مل کر کھانے کو برا سمجھتے تھے کیونکہ نابی نہ کھانے کو دیکھ نہیں سکتا اور ہو سکتا ہے کہ وہ امتہ کھانا جو اس کی دسترس میں ہو کھا جائے جبکہ دستہ کھان پر دوسروں کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے لنگرہ صحیح طور پر بیٹ نہیں سکتا اس لیے دوسرے آدمی کو سبقت کرنی پڑتی ہے اور بیمار آدمی تندرست کی طرح کھا نہیں سکتا بہرحال یہ آیت اس لیے ناصل ہوئی کہ نابی نہ لنگرے اور مریض افراد کے ساتھ مل کر کھانے میں کوئی حرج نہیں حالانکہ آیت کے اسلوب بیان میں صحیح سالم افراد کی بجائے معذور افراد کو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں کھانے میں کوئی حرج نہیں اس آیت کے شان نظور میں ملہ جیون فرماتے ہیں اور ان سب سے بہتر مدارک تنزیل میں ہیں جیسا کہا کہا سوید بین المصیب نے کہ مسلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے تو مکانوں کی کنجیا نبینا لنگرے مریض اور رشتہ داروں کو دیتے اور انہیں اپنے ان گھروں میں سے کھانے کی اجازت دیتے لیکن یہ معذور افراد اور رشتہ دار اس میں ہر سمجھتے تھے اور ڈڑتے تھے کہ شاید ان کے لیے یہ کھانا پاکیزہ نہیں اس لیے انہیں رخصت کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی التفسیرات الاحمدیہ ملہ احمد جیون صفحہ 377 نیس مدارک تنزیل سورہ نور مذہور افراد اور مجاہدین کے رشتہ دار ان مجاہدین کے مکانات کی حفاظت کرتے ہوئے بھی وہاں سے کھانے کو اس لیے برا سمجھتے تھے کہ فرمان خدا تھا یا ایوہ الذین آمنوا لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور ان کا خیال تھا کہ جہاد پر جانے والوں کے گھروں کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں سے کھانا اس آیت کے مطابق علالباطل ہوگا اس لیے احتراز کرتے تھے اس لیے رخصت کے طور پر یہ آیت لیسا علالآہ ما حیرہ جا نازل ہوئی اس میں شک نہیں کہ مذہور افراد جہاز سے مستثنہ کیے گئے تھے اور دوسرے مسلمان جو فوجی خدمات کے لیے جاتے تھے ان کے گھروں کی دیکھ فال بھی ضروری تھی پس مذہور افراد سے اس سنسلے میں کام لیا گیا اور یہ کام کرتے ہوئے ان لوگوں نے ان مکانوں میں سے کھانا اپنا تقوی کے خلاف جانا اس طرح ان کے لیے رخصت ایک ہنگامی صورتحال کو ظاہر کرتی ہے لیکن قرآن پاک کا اسلوب بیان صاف پتا رہا ہے کہ یہ رخصت اتفاقی یا ہنگامی نہیں بلکہ عام حالات میں بھی اگر مذہور افراد کو ان کے وہ رشتہ دار اور احباب جس کا ذکر اس آیت میں ہے سہارہ دینا چاہیں تو مذہور افراد کو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھنا چاہیے پھر آیت کا شان نزول صاف پتا رہا ہے کہ مجاہدین ان مذہور افراد کو بخشی اپنے گھروں میں سے کھانے کی اجازت دیتے تھے ان کے احتراز پر خدا پاک نے خصوصی صورتحال کے ساتھ ساتھ عمومی طور پر گیارہ رشتہ داروں کا تذکرہ فرما دیا کہ مذہور افراد ان کی طرف سے دستے تعاون کو حرج نہ سمجھیں اگر رخصت کی جگہ ان رشتہ داروں کو مذہور افراد کی امداد کا حکم دیا جاتا تو یہ بات خود مذہور افراد کو قاہل بنا سکتی تھی قرآن پاک میں رخصت کے طور پر جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کے دور اول میں مذہور افراد بھی غیر درجہ کی خودداری اور عزت نفس کا مظاہرہ کرتے تھے اور یہ بات ان کی جہد الحیات کے جذبہ کے مطابق بھی ہے پس اپنی جدوجہد کے ساتھ ساتھ اگر اہل خاندان کا تعاون حاصل ہو تو اس کی اجازت بھی ہے اور یہ مذہور افراد کی اپنی گھریلوں ماحول میں عبادکاری کی ایک بائن دلیل ہے اس سے نابینہ اور معذور افراد کسی نئے ماحول میں جا کر نئی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہوئے بغیر اپنی زندگی کو اپنے گھریلوں ماحول میں رہ کر کامیاب بنا سکتے ہیں الغرز اس آیت پاک کا اطلاع خاندانی ماحول پر کرتے ہوئے اہل خاندان اپنے کسی نابینہ فرد کو یا کسی اور معذور فرد کو مناسب کام میں لگا کر اس طرح ایک فرد خاندان کی حالت کو سوار سکتے ہیں اور یہی اس آیت کا مقصود بھی ہے اور شان نزول کی روایت جو سوائد بن المسیب سے ہے اس کی تائد کر رہی ہے اسلام میں نابینہ افراد کے حقوق اسلام میں نابینہ کو ناقابل ابو رکاوٹ نہیں تسلیم کیا جاتا اس لئے نابینہ افراد کو زندہ رہنے اور دوسروں کے لئے مفید ثابت ہونے کے سنسلے میں خاص حقوق عطا فرمائے گئے ہیں ایک نابینہی نکاح میں عیب نہیں جان بین میں کسی میں اس کا پایا جانا عیب نہیں اس طرح نابینہ کو اجتواجی زندگی حاصل کرنے کا حق ہے دو نابینہ کا خرید و فروخت جائز ہے اس طرح اس کے کاروبار کرنے کا حق تسلیم کیا گیا ہے تین فالیم و تربیہ سے مزین ہونے کے بعد مولم اور امام کی حسیت سے روزگار حاصل کرنے کا اسے حق ہے چار شہادت جس طرح ایک موسر شہری کا حق ہے اسی طرح نابینہ افراد کی شہادت جائز ہے پانچ اپنی تمام تار کوششوں کے بعد بھی اگر ضروریات زندگی کی فراہمی سے محروم رہے یا پیرانہ سالی کی وجہ سے محروم المحشیت ہو تو اسلامی حکومت پر اس کا یہ حق واجب ہے کہ وہ اس کو زکاة و صدقات کی مدد سے وظیفہ دے چھے اپنے ابواع اجداد اور دوسرے زی محرم سے ورثہ پانے کا حق ہے محض نابینائی کی وجہ سے ورثہ یا نفقہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا سات جن کاموں کے لئے نظر ضروری ہے ایسے دینی فرائض مثلا جہاد فی سبیل اللہ سے نابینہ افراد کو مستثنہ قرار دیا گیا ہے اور اس استثنہ سے ان کی احانت مقصود نہیں ہے اسلامی معاشرہ میں نابینہ افراد بلکل صحیح ظالم افراد کی طرح پورے شہری حقوق سے متمتہ ہو سکتا ہے اور باعظت ان کی گزار سکتا ہے خلاصہ دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نابینہ افراد کی تعلیم و تربیت اور عبادکاری کے اصولوں کا خلاصہ حسف زیل ہے ایک معاشرہ کا نابینہ افراد کے ساتھ مساویانہ بنیادوں پر بڑھتاؤ تاکہ ان میں احساس سے کم تری نہ پیدا ہو دو نابینہ افراد کو الگ روح میں رکھ کر تعلیم دینے کی بجائے دوسرے صحیح ظالم افراد کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اس طرح اپنے ماحول سے ان کی یگانگت باقی رہتی ہے تین نابینہ افراد کو ناکارہ سمجھ کر کونے میں بٹھائے رکھنے کی بجائے اسے ضروری و مناسب کاموں میں مشکور رکھا جائے اور اسے ذمہ داریاں سونپی جائیں بیکاری جس طرح صحیح ظالم افراد کے دل و دماغ کو موف اور قوائے عمل کو مفلوج کر دیتی ہے اسی طرح نابینہ افراد بھی اس سے ایسے ہی متاثر ہوتے ہیں چار اہل خاندان اپنے خاندان کے نابینہ فرد کی عبادکاری میں تعامل کریں پانچ یہ تعامل کوئی احساس نہیں ہے بلکہ اس طرح معاشرہ خود اپنے آپ کی مدد کرتا ہے چھے زیہ حصیت افراد نابینہ فرد سے ملتے جلتے رہیں اس میں اس سے احساس تنہائی باقی نہ رہے گا دوسری طرف معاشرہ کو ایسے افراد اور ان کی ضروریات کے مطابق معلومات فراہم ہوں گی جنہیں عباد کیا جانا ہے اور عبادکاری کے بعد کی خلاقتیں عباد کی رفتار اور نتائج سے اگاہ کرتی رہیں گی سات بغیر کسی سہارے چلنے پھرنے سے نابینہ فرد کی جسمانی نشنماں ٹھیک طور پر ہو سکے گی جو ذہنی نشنماں کے لئے ضروری ہے آٹھ اس طرح نابینہ افراد گدہ گری کی زلت کو مجبوری کی حالت میں بھی قبول نہیں کریں گے نو تعلیم و تربیت کے بعد نصب و نصب کی ذمہ داریاں بھی نابینہ افراد کو سنپھی جا سکتی ہیں اور اس طرح نابینہ افراد معاشرے کے تعاون سے اپنے لئے اور معاشرہ کے لئے مفید ثابت ہو سکتے ہیں دس جو کام نابینہ فرد کسی قدر کوشش سے کر سکتا ہو اس میں اسے رائت یا سہارے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ وہ آرام طلب نہ ہو جائے اور اس کی خود اعتمادی زائل نہ ہو انتصاب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینہ کے نام جو بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ مبلغ مجاہد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہونے کی وچھا سے اسلامی معاشرہ میں نابینہ فرد کے لئے نشان منزل ہیں ختم شد موسیقی موسیقی